اور یہ محفل کتنی مبارک محفل ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ستاروں کی قسم کھائی ستاروں کے مقامات کی قسم کھائی فلا اقسم بمواقع النجوم اور پھر فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ کہ یہ قسم جو اللہ نے کھائی فرمایا یہ بہت بڑی قسم ہے پھر قسم کھا کر اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا بول ہی کافی ہے بغیر قسم کے اللہ کا فرمان بھی قابل قبول ہے لیکن اللہ نے عظمت کی خاطر قرآن کی عظمت کی خاطر قسم بھی کھائی اس قسم کے بارے میں بھی بتلایا کہ یہ بہت بڑی قسم ہے اور پھر فرمایا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ یہ قرآن بڑی عزت و والی کتاب ہے فی کتاب مکنون ایسی عزت و والی کتاب کے لوحے محفوظ کے اندر ہے آگے فرمایا لَا يَمَصُّهُ إِلَّا الْمُطَحْرُونِ نَا پاک لوگ اسے ٹچ نہیں کر سکتے نَا پاک لوگ اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے اسے ہاتھ لگائیں گے تو کون لگائیں گے اس کی تلاوت کریں گے تو کون کریں گے پاک لوگ کریں گے اسے اگر سینوں کے اندر محفوظ رکھیں گے تو کون لوگ کریں گے پاک لوگ کریں گے اسے کن کے بچے حفظ کریں گے یاد کریں گے جو پاک لوگ ہوں گے ان کے بچے اسے یاد کریں گے سینوں کے اندر محفوظ کریں گے یہ ایسی الہامی اللہ کی کتاب ہے قرآن کریم کہ نبی علیہ السلام پر اللہ کا کلام نازل ہوا لیکن اس کلام کے اندر ایک جملہ بھی انسانی جملہ نہیں ہے پورا کا پورا کلام کلام ربانی ہے اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء آئے ہر نبی نے موجزے دکھائے نبی علیہ السلام پر خود بھی اللہ نے موجزے ظاہر کیے آپ کی امیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا آپ گزرتے تو حجر آپ کو سلام کرتے یہ نبی کے موجزات میں سے ہے آپ کا موجزہ کے چاند کو اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہوا لیکن تمام انبیاء کے موجزات نبی علیہ السلام کے باقی سارے موجزات دنیا سے پردہ فرمانے کے ساتھ سارے موجزات ختم ہو گئے لیکن قرآن واحد موجزہ ہے کہ یہ قیامت تک جاری رہے گا اور ایسا موجزہ ہے کہ جس کے بارے میں رب نے فرمایا اگر اس قرآن کے اندر لالکل کتاب لارئی بفی اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کوئی عربی زبان کے اندر ہے عربی زبان کی کتاب ہے سارے دنیا کے عرف فسی شعرہ مل جائے کہ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَاتُو بِسُورَةٍ مِّمْمِسْلِي اگر تم اس کلامِ ربانی میں شک میں ہو تو ایک صورت اس کی درہ بنا کر لے آؤ کہ ایسا اللہ کا موجزہ ہے اسی لئے تو حفاظِ کرام سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں